ہیلو ایسٹرینڈز اب تک ہم جو ہے چار لیکچرز جو ہے چار ویڈیو تیار کر چکے ہیں یہ ہمارا پانچوا ویڈیو ہے ہم جو اس وقت جو ڈیل کر رہے ہیں جس چپٹرز کو ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ مارڈن انڈیا کا فرسٹ پارٹ ہے یعنی کہ سیونٹین جیرو سیون سے لے کر ایڈین فیپٹی سیون تک کا پارٹ ہے ہم نے پہلے کے ویڈیو میں یہ آپ بلکل کلیئر کر دیا ہے کون کون سے ٹاپک آپ کو پڑھائے جائیں گے اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک تھا وہ تھا لیٹر اوگلز لیٹر اوگلز میں سب سے پہلا ساشک تھا بہدوشاہ فرسٹ بہدوشاہ فرسٹ جن کا ٹائم پیریڈ یہ ہے سیونٹین جیرو سیون سے لے کر ٹویل تک لیکن بہدوشاہ کو ڈین کرنے سے پہلے ان کے وشے میں بتانے سے پہلے یہ آوشک ہے کہ اورنجیب کی جب ڈیتھ ہوئی اس کے پشار اس کے پتروں میں وار آف سکشیشن شروع ہوا اترا دکار کا یود سروع ہوا جس میں بہدوشاہ فرسٹ جس کا نام شہالم فرسٹ بھی ہے موازم بھی ہے گلتی پر بیٹھا لیکن تھوڑا سا بیک گراؤن میں چلنا بہت جروری ہے دیکھیں اورنجیب کی جو ڈیتھ ہے وہ احمد نگر میں ہوتی ہے اورنجیب کی ڈیتھ ہوتی احمد نگر لیکن اس کو دفنایا جاتا ہے اورنگ آباد جسٹک میں جگہ ہے خلد آباد دیکھیں کہ اورنگ آباد ہے اورنگ آباد ہے اور یہ جگہ خلد آباد ہے تین تھرڈ مارچ سیونٹین جیرو سیون کو آرمدھک مگلو یا مہان مگلو کے انتیم شاشت اورنجیب کی ڈیتھ مہاراست کے احمد نگر میں ہوتی ہے اور پھر ان کی ڈیتھ باڈی کو اورنگ آباد لے جاتا ہے جہاں پھر خلد آباد ایک جگہ ہے وہاں ان کو دفنایا جاتا ہے جب اورنجیب کی ڈیتھ ہے جب اورنجیب کی جو مرتی ہوتی ہے ڈیتھ ہوتی ہے تب اس کی جو پتر ہے ان کی پوزیشن کیا ہے وہ کہاں کہاں پوسٹڈ ہے وہ کہاں کہاں اس وقت پوسٹڈ ہے دیکھیں جو بیجا پور کا جو چھیتر ہے یعنی کہ کرناٹک کا جو چھیتر ہے یہاں پر اس کے خود کام بخش ہے کام بخش آزم جو دوسرا خودر ہے وہ ہے گجرات میں اور موظم جو سروائیویسن ہے سب سے بڑا ہے وہ کابل میں کابل ہے افنانشتان موظم موظم کی پوسٹنگ کابل میں ہے یعنی کہ اورنجیب کی جو مرتیو ہوتی ہے اس سمیں آزم گجرات میں ہے اور جو ہے یہ بیجا پور میں ہے یہ بیجا پور ہے کرناٹک اور آس پاس کا چھیتر ہے کام بخش وہاں پر ہے آزم جو گجرات میں ہے اور موظم جو ہے کابل میں ہے ڈیٹ کے پششات جب موظم کو خبر ملتی ہے کہ اس کے فادر کا جو ہے دہانت ہو گیا ہے تو وہ آگرہ کے لیے آگرہ جو کپیٹل ہے موگلوں کی وہاں کے لیے روانہ ہوتا ہے راستے میں ہی یہ پاکستان کا نقصہ ہے لاہور اس پر پاکستان میں ہے لاہور پاکستان میں ہے لاہور میں کے پاس ہی اس کو اپنے آپ کو موظم اپنے آپ کو باشا گوشید کرتا ہے اور بہدو شاہ فس اس کا نام ہے شالنفرش بھی ہے تین نامیں بہدو شاہ فس موظم اور شالنفرش موظم بہدو شاہ فس اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایمپرور ڈکلیئر کرتا ہے اور بعد میں یہ آپ کے یمنا ہے اور یہ آپ کے گنگا ہے یعنی کہ آگرہ میں آگرہ کی پوزشن تھوڑی سی یہ مانی جائے آگرہ میں اکیپائی کر لیتا ہے اور دلی کو بھی اکیپائی کر لیتا ہے بڑی ایزلی یعنی کہ موظم افغانستان میں کابل سے چلتا ہوا دلی اور آگرہ کو اکیپائی کر لیتا ہے لیکن اس کے اس قدم کو چیلنج کرتا ہے اس کا دوسرا بھائی جو سوبے دار یعنی کہ گورنر ہے گزرات کا وہ چیلنج کرتا ہے دونوں بھائی یہ بیچ لڑائی ہوتی ہے آگرہ کے جنگے آگرہ کے نکٹ ایک زازاؤو ہے جا جاؤ نامر ایٹل او جاؤ اس تال پیشیس پہ بھی آیا تھا بیٹل او ججاؤ میں جو ہے آپ کے جو ہے لڑائی ہوتی ہے جو آراؤنڈ ٹوینٹی جون کہیں کہیں ایٹین جون پی لکھا ہے سیونٹین جیرو سیون میں جس میں آزم خام مارا جاتا ہے جس میں آزم کی جو ہے ڈیتھ ہوتی ہے آزم کی ڈیتھ ہوتی ہے نرمدہ یہ نرمدہ ندی ہے اور یہ آپ کے تابی ندی ہے نرمدہ کو کروس کرتے ہوئے جو ہے دکن میں انٹر کرتا ہے دکن بھارت میں وہاں پر ہیدر آباد کے نکٹ ہیدر آباد کے نکٹ جو ہے کام بخش اور موظم جس کو بہادر سا فس بھی کہتے ہیں اور شاہ آلم فس بھی کہتے ہیں کہ بیچ لڑائی ہوتی ہے جس میں کام بکس کی ہار ہوتی ہے اور یہ موٹلی بھون ہو جاتا ہے اس کے بہت گھاو لگ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس کا دہانت ہو جاتا ہے اور اس پرکار سے اور انجیب کے تین پتروں کے مد ہے جو وار اترادکار کا یوت سورو ہوتا ہے جو وار سکشیشن اس میں بہادر شاہ موظم ویجیہ ہوتا ہے اور بہادر شاہ فس کرام سے گھتی پر بیٹھتا ہے آچھا بہادر شاہ کے وشے میں بتانے کے لیے بہت سارے فیٹس ہیں جو اکثر اگزام میں بھی آتے ہیں بہادر شاہ نے بہت ساری اور انجیب کی پالیسی کو چینج کر دیا دیکھئے اس نے کانفلکت جو کنفرٹیشن کی پالیسی تھی اس کو بدلا کمپرومائز کنسیلیٹری پالیسی پالیسی اف کمپرومائز کنسیلیٹری پالیسی کو اس نے ایڈاوٹ کیا یہ کوشن آتا ہے کس نے سمجھو تاوازی نیندی کو اپنایا وہ تھا بہادر شاہ فرسٹ بہادر شاہ فرسٹ اس کے بیسے میں جاننے کے لیے تھوڑا سا ہم آپ کو اس کے جو کنکنپریری جو رولرز جو پاورفل نوبلز ہیں رولرز ان کے بیسے میں تھوڑا سا بتانا بہت ماروار ماروار کا مطلب جودپور کے آسفات کا چھت آمیر کی جو شاسک ہے آمیر کے شاسک ہیں جیس سنگھ اور ماروار کے شاسک عجیس سنگھ کو مانیتہ دے دی ان کے اسٹیٹس کو ریکنیز کر دیا اور جاٹو کے جو نیتہ ہے چوڑا من چوڑا من اور گندیلوں کے جو نیتہ ہے چھتر سال کو مغل سنویس میں لے لیا جیسے میں نے پہلے بتایا جیس جیس جو آمیر کے ہیں شاسک آمیر آمیر کا مطلب یہ ہے جیپور کے آس پاس کا شیر اور یہ آپ کے جیس آمیر کے ہیں اور ماروار کے شاسک ہے ماروار جودپور کے آس پاس کا شیر وہ عجیس سنگھ ہے ان لوگوں سے ان کے سممن صحیح ہو ہے بات ساف اسی پرکار سے دکش بھارت میں دکتر میں کہا جائے بھی راج تک کی استدی تھی اس کو سماعت کرنے کی کوشی بھی کی گئی حالان کی یہ سفل نہیں ہو پایا یہ قدم سفل نہیں ہو قبل کی اس کی نیتی سے تارہ بائی اور شاہو کے بیچ میں کانفلیٹ ہو گیا اور تھوڑا تارہ بائی کے آپ کو پڑھایا تھا مدی کالن بھارج پڑھایا تھا اس میں شیواجی کے پڑھایا اور جو مغلوں کو ڈیل کیا تاب شیواجی کے وشہ میں کافی ڈیٹیل میں بتایا گیا تھا شیواجی کی جو ڈیتھ ہے سکس ٹی ایٹی میں ہے شیواجی کی جو ڈیتھ ہوتی ہے اس کے پش اس کا پتر شم بھارجی سو بھارجی گذی پر بیٹھتا ہے سم بھارجی کا ٹائم پیریڈ ہے سکس ٹی ایٹی سے لے کر ایٹی نائن تن سکس ٹی ایٹی نائن میں سم بھارجی جو شیواجی کا پتر ہے کے ایجیویشن کر دیتا ہے ہتیا کر دیتا ہے اور جی اور جی کی جب سم بھارجی کی ہتیا ہوتی ہے تو شیواجی کے دوسرا پتر ہے راج رام حالان کی یہاں بردر ہے ریال بردر نہیں تھے راج رام کا ٹائم پیرڈ ہے سکسٹین ایٹی نائن سے لے سیونٹی سم بھارجی کی حج کرنے کے بعد جب اور جی شیواجی کے پتر شمبہ جی کی ایجیویشن کر دیتا ہے تو شمبہ جی کے جو پتر ہے شاہو اور شاہو کی مدر یہ شو بھائی کو کسٹڑی میں لے لیتا ہے کون اورنج راج رام کی وائف کا نام ہے تار بھائی تار بھائی یہ ویڈو ہو جاتی ہے راج رام کی ریال کے پس یعنی کہ جب اورنج کی ڈیت ہوئی تو شمبہ جی کا خود یعنی کہ شیوازی کا گرین سن مغلو کی کی کیت میں تھا کنفائن کر رکھا تھا اور اس کو کنفائن کر رکھا تھا رائی گرد رائی گرد رائی گرد رائی گرد جو ہے مراتو کی 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 شیوازی یہ کوشن بھی آیا سیوازی نے راج شیخ کھ رائی گرد بہد شاہ فست جب گھتے پر بیٹھتا ہے تو ساہو کو کیسے مخت کر دیتا ہے لیکن اسی دوران ایک گھٹنا ہو چکی ہے بہت پہلے تارا بھائی تارا بھائی بھی رول کر رہی ہے مراتو وارد چھتر میں ہاں اس کا چھتر ہے کولا بھو سیوازی کی رہائی کے پشا تارا بھائی اور شہو بھائی سیوازی جاتا ہے اور پورا مراتو چھتر مراتو کا راج ہے وہ اس کے دو پاور سیٹر بن جاتے ہیں ایک چیز شتارہ ہے ستارہ اور گھولا کو آلٹی میٹلی ساہو کا ہی بول بالا ہوتا ہے ساہو نہیں بیجی ہوتا ہے ایک ٹریٹی ہوتی ہے جب مرات مرات بڑھائیں گے تو یہ بتائیں گے تو کہنے کا مطلب ہے کہ بہادور سا فرسٹ شہو کو ریلیز کر دیتا ہے اچھا اس میں ساہو اور چوت یہ آپ کے ٹیکس تھے لیوی تھے چوت کے بڑا کانفریٹ ہے سردیش آئی صاحب اس کو کچھ اور کہتے ہیں جدو نا سرکار کچھ اور کہتے ہیں رانہ ڈیلی نے کچھ کہا چوت کی نیچر کس پرکار کی یہ لیوی تھی یہ بڑا کانفریٹ ہے سردیش مخی سردیش مخی اور چوت یہ سیواجی کے سمیے سے چلے آرہے تھے یہ لیوی ٹیکس جو بھی آپ کہیں ان کو ون فورت چوت تھا بہدور صاحب فست شاہو کو سردیش مخی کا تو پرمیشن کلیکشن کی دے دیتا ہے چوت کی پرمیشن نہیں دیتا ہے یہ بہت سال پہلے کوشن آیا تھا کی کس ساشک نے خطبہ خطبہ کا مطلب ریلیجیس سرمان جو فرائی یا عیدود فیتر جو سپیسل آرگنی اوکیزن ہوتے ہیں اس میں پڑھے جاتے ہیں یہ خطبہ 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 کس شاسک نے خطبے کے پراروب میں بدل کرنے کی کوشش کی وہ بہدو شاہ فرسٹ ہے یہ کوششن آیا تھا اور ان کے خلاف جو ہے بیدرو بھی ہو گیا تھا لاہور وغیرہ میں بہدو شاہ فرسٹ جیسے میں نے بتایا کہ سیوینٹی پراروب میں پراروب کیا تھا انہوں نے بہدو شاہ کے وشہ میں ہم بتائیں کہ یہ جنرل سے ادار تھے کافی مطلب انہوں نے جاگیز کو ڈونیٹ کیا ترگی نے ان کے کنٹمپریری ہسٹورین ہیں خافی خان خافی خان جن کی فیموس بک ہے ممت خب خافی خان ہرکی اورنجیب کے بھی سمکالین بھی تھے اور بہدو شاہ فسٹ کے بیشے میں اس بیتی نے لکھا ہے کہ یہ شاہ بے خبر تھے یہ کوشن دیا ہے کہ کس شاہ شاہ بے خبر کر رہتا ہے بہدو شاہ فسٹ خبر شاہ بے خبر شاہ بے خبر کہا جاتا ہے ان کو منتخب لاؤ دیکھیں منتخب اتواریخ جو منتخب اتواریخ جو ہے یہ منتخب اتواریخ عبدال قادر براہ نہیں کی ہے عبدال قادر بدائی نے کی ہے منتخب اتواریخ حافیقان کی ہے دو میٹ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے اور منتخب خافی کی ہے منتخب تو عبدال قادر بدائی اکبر کا کنٹمپریری تھا اور اس نے جو ہے اکبر کی بہت ساری پولیسی ریلیجیس پولیسی کی آلوشن کی اکبر کا آلوشن بن گیا بکتی آچہ منتخب جیسے ہم نے آپ کو عبدال کے وشم میں پڑھایا ہے تو منتخب عبدال قادر بدائی میں نے پورا ایک لیکھ لکھا تھا آپ کو دیا ہے میں نے سپلائی کیا جو ہمارے سٹوڈینٹس ہیں اچھا رجم نامان دھیان نگنا یہ کوشن بہت ایم پوریس پہ پوچھ چکی اور جو سٹیٹس کمیشن ہے اس میں آ چکا یہ کوشن کی کس ویقتی نے ماں بھارت کا ماں بھارت اوریجنال شنسکت میں لکھا ہے اس کا فارسی بار سمی پرشیان میں کس نے ٹرانسلیشن کیا یہی وہ کہتی ہے عبدال قادر بھائی جو اکبر کا کنٹم پریری حالکہ یہاں جرورت نہیں ہے لیکن تھوڑا سا بکس کا اگرنشیشن ایک سا لگتا ہے تو اس لئے بتانا جرور ہی ہے یہ اکبر کے وشہ میں جو اکبر پڑھا تھا لیٹیچر بغیرہ تو اس وقت میں نے سب سے لکھوا دیا آپ عبدال قادر نے مابھارت کا ٹرانسلیشن کیا اور ٹرانسلیشن جو ہے رزو ناما رزو ناما رزو ناما is the پرشین ٹرانسلیشن of مابھارت of مابھارت اکی یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے اچھا ہم لیٹر موگلز میں سب سے پہلے شاہسک بادورسہ فسٹ کے وشے میں پڑ رہے ہیں جیسے میں نے اس کو شاہو کے پردی پالیسی جار رول چوڑا من کے وشے میں اور بندینا شاہسک چھتر سال کے وشے میں آپ کو بتایا اور آمیر کے شاہسک جیشن اور ماروار کے عجیس سنگھ کے وشے بتایا ان کے پرد تو انہوں نے سمجھوتا وادی نیتی اپنائی لیکن سکھو کے نیتہ بندہ بہدور کے پردی کے بیرود یا بیان کیا انہوں نے دمن کی نیتی اپنائی جب ہم نے آپ کو مغل انڈیا پڑھایا تھا تب سکھ دھرم کے دس گرو ہیں میں آپ کو پوری ڈیٹیل لکھوا دی تھی سکھ دھن کے انتیم یعنی گرو تھے گرو 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 جن کا جب پٹنا میں ہوا 16 66 میں گرو پت پر بیٹھے 16 75 میں اور 17 0 8 میں ناندیل ناندیل کی پوزشن یہ ہے گوداوری کی کھنا رہے ہیں ناندیل ناندیل میں ان کی اتیاب کی ان کی دہانت ہو ناندیل میں اور ان کی سمرتی میں ناندیل میں جو گردوارا دیکھے یہ کوشن آ چکا ہے کہ حجور صاحب گردوارا کس گرو کی سمرتی میں کس کی سمرتی میں بنائی گیا تھا وہ بنائی گیا تھا گرو گو گو جی کے لیے ناندیل میں جو ہے حجور صاحب گردوارا گرو گرو گو 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 سمرتیل گیا لیکن سکھوں کے ایک نیتا اُبھر کے آئے بندہ بادوارا جن کا لچمن داش بھی نام ہے یہ بنجاب میں سکھوں کے نیتا بن کے اُبھرتے ہیں ان کے برود بہادور صاحب فرسٹ بہادور صاحب فرسٹ ایکسپیٹیشن کرتا حالکہ بندہ بہادور کو دبا نہیں پاتے بر بندہ بہادور کو فائنلی جو ایکجیویشن کی ہتیا کی جاگی وہ فروق شیئر دیکھ بہادور صاحب فرسٹ کے بعد میں پہلے لیکچر جہاندار صاحب فرسٹ صاحب فرسٹ صاحب فرسٹ فرسٹ شیئر کے سمی جو بندہ بہادور صاحب 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 دوسری بات ایک کوش رہی تھی کس بندہ بہادور نے جو کن کی گروہ کی سمتی میں قوائز جاری کیے یہ کبھی آیا شاہ دیکھا آدم اس کو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ شک دھر میں دس گروہ ہیں پہلے جو گروہ جو نانک جی اور لازو انتی میں گروہ گومن جی ہیں ان دونوں ہی گروہ کی اس مرتی میں بندہ بہادور جی نے شک کے جاری کی یعنی کہ پرثم گروہ نانک جی اور دس گروہ جو ہے گروہ نانک جی اور انتیم جو ہے گروہ گو انسی یعنی کہ اس option پہ دھیان رکھنا یہ آپ کو دونوں ایک ساتھ رکھے ہیں اس پہ ٹک کرنا آپ آچھا بند بہادور صاحب فسٹ حالانکہ بہت سمی تک رول نہیں کر پائے جیسے میں نے بتایا کہ 17 0 7 میں ان کی گدی پر بیٹھے اور 12 تک یہ رہے اور یہ بہت عمر میں گدی پر بیٹھے 65 year قریب ان کا اس وقت تھا 67 بکس ملتا 63 بھی ملتا ہے 65 کی ٹری ڈی ڈیتھ ڈیتھ کے پشیات اس کے چار کتروں میں بنہ گدی کا جو اترادکار کا جو وار آف سنشیشن ہے اسٹارٹ ہو گیا اسٹارٹ ہو گیا رفیق الشان عجیب الشان اور جہاں شان ہاں جہاں شان یعنی کہ بہادو شاہ فسٹ کی مردی کے پشیات بھی اترادکار کا ید ہوا جس میں چار بھائیوں نے پارٹیشپیٹ کیا جہاں دار شان رفیو شان حجیم شان اور جہاں شان جس میں سے جہاں دار سا گدی پر بیٹھا ان کو ہرا کا ڈیفیٹ کر جہاں دار سا گدی پر بیٹھا جیسے میں نے بہادو سا فسٹ کا ٹائم پیریٹ آپ کو بتایا ہے میں بہادو سا فسٹ سیونٹین جیلو سیلو 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 تک اس کے بات جہاں دار سا گدی پر بیٹھتا ہے سیونٹین ٹویل سیلے سیلے سیلو ترٹین ہارلی ٹین